مووی کے سٹرٹنگ میں ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں ماں اور بیٹا ہوتا ہے وہ لوگ کسی دوسرے شہر جا رہے تھے کیونکہ اس لڑکے زیک کی مدد کا ٹرانسفر ہو رہا تھا اس شہر میں زیک یہاں اگر زیادہ خوش نہیں تھا کیونکہ وہ نیو یورک میں رہتا تھا پہلے اب وہ لوگ نئی گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور زیک باہر جاتا ہے اپنا سمان لینے کے لیے تو تب بھی اسے ایک نیبر دیکھتی ہے جو کہ اسی کی ایج کے ایک لڑکی تھی وہ بہت پیاری ہوتی ہے اور زیک کو اپنے پاس بلاتی ہے پھر وہ دونوں ایک دوسری کو اپنا نام انٹروڈیوز کراتے ہیں اس لڑکی کا نام ہینا ہوتا ہے وہ دونوں اب اس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ہینا کے ڈائڈ آ جاتے ہیں اور وہ زیک سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر کیوں آئے ہو آئندہ تم مجھے ہمارے گھر کے یا میری بیٹی کے پاس نظر نہ ہو زیک کو یہ سن کر اچھا نہیں لگتا گھر اگر جب زیک اپنا سمان نکال رہا ہوتا ہے تو اسے اپنے فادر کی پکچر ملتی ہے جن کی ٹیتھ ہو چکی تھی زیک یہ پکچر دیکھ کے کافی اداع سو جاتا ہے اگلی دن ہم دیکھتے ہیں کہ زیک اپنی مدر کے ساتھ اپنے کالج جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو ایک لڑکا ملتا ہے جو کہ اسے کہتا ہے کہ فرائیڈے کو کالج میں پارٹی ہے تم ضرور آنا ہم ملیں گے یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے پھر زیک جو واپس گھر آتا ہے تو اسے ہینا دکھائی دیتی ہے جو کہ اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ میرے ڈائٹ نے کہا میں اس کے لئے تم سے سوری کرتی ہوں تو زیک کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہینا کہتی ہے کہ کیوں کہ تم یہاں پر نئے ہو تو میں تمہیں خاص جگہ پر لے کر جاتی ہوں ویسی جگہ تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اور تمہیں وہاں پر بہت مزائے گا پھر وہ دونوں مل کر ایک ایمیوسمنٹ پارک میں جاتے ہیں وہ ورکنگ میں نہیں تھا یعنی کافی سال سے بند تھا زیک کو ہینا کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا وہ دونوں کافی باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ دونوں گھر آ جاتے ہیں زیک ہینا سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس ویکنڈ پر میرے ساتھ کہیں گھومنے چلو گی تو ہینا کہتی ہے کہ ہم سوچ کر جواب دوں گی تب بھی وہاں پر ہینا کے ڈائٹ دوبارہ آ جاتے ہیں وہ زیک سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا اب یہ تمہاری لاسٹ روننگ ہے اگر پاس نہ آئے تو بہت پشتاؤ گے زیک وہاں سے چلا چاہتا ہے اور اپنے گھر جا کر پڑھنے لگتا ہے اسی طرح انہوں سے ہینا کے گھر سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں جیسے ہینا رو رہی ہو ہینا کے ڈائٹ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تم گھر سے باہر نہیں جاؤگی تو ہینا کہتی ہے کہ میں نئی دوست بنانا چاہتی ہوں وہ پولیس کو کال کر کے بلا لیتا ہے اور جب پولیس وہاں براتی ہے تو اس کے فادر کہتے ہیں کہ ہینا تو دو دن سے گھر ہے ہی نہیں وہ اپنی مدر کے ساتھ دوسری شہر گئی ہے تو زیک کہتا ہے کہ نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دکھا ہے ہینا کو میں اس سے مل کر آ رہا ہوں پولیس ہینا کے گھر کے اندر جاتی ہے لیکن اسے ہینا نہیں دکھائی دیتی زیک کی مدر ہینا کے فادر سے معافی مانگتی ہیں لیکن زیک جانتا تھا کہ اس نے ہینا کو کئی بر چھپا دیا ہے زیک کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہینا کی مدد کس طرح کرے وہ اپنے اسی کالیش فرینڈ کو کال کرتا ہے جس نے اسے پارٹی کا کہا تھا جب وہ تو اس کے گھر آتا ہے تو زیک اسے بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو قید کر کے رکھا ہے وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور میں نے یہاں پر تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ تم میری مدد کر سکو اور اس لڑکی کی وہ تو انہوں ویٹ کرے تھے کہ کب انہیں چانس ملے اور کب وہ اس کے گھر کے اندر جائیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہینا کے فادر اپنی گھاڑی لے کر کہیں چلے جاتے ہیں اور یہ ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا وہ تو انہوں ہینا کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن حیرت کی بات تھی کہ انہیں ہینا کہیں پر نہیں دکھائی دیتی تو وہ بیسمنٹ میں جاتے ہیں جہاں پر ہینا کے فادر نے ٹرائپ لگایا ہوا تھا وہ وہاں سے باہر آ جاتے ہیں تو انہیں ایک شیلف دکھائی دیتی ہے جس کے اندر کافی زیادہ بکس تھی جو کہ ایک ہی رائٹر کی لکھی ہوئی تھی اور ان کو لوگ لگا ہوا تھا زیک کا دوست اسے بتاتا ہے کہ یہ رائٹر صرف ہورر بکس لکھتا تھا اور پتہ نہیں کہاں گیا تو بھی وہاں پر ہینا آ جاتی ہے فوت انہوں بہت پوری طرح اڈھر جاتے ہیں اور وہ بک ان کے ہاتھ سے نیچے گر جاتی ہے اس بک کا لوگ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کھل جاتی ہے اس بک میں سے لائٹ نکل رہی تھی اور اس بک میں سے باہر آتا ہے ایک وائٹ کلر کا گوریلا جو کہ اسی کا کریکٹر تھا وہ زیک کے دوست پر اٹیک کرتا ہے لیکن زیک اسے بچا لیتا ہے اور پھر وہ وائٹ گوریلا اس گھر سے باہر آ جاتا ہے سب کچھ خراب کر کے اور وہ بکس بھی ڈسٹروئے کر کے اور اس میں سے ایک اور بک کا لوگ کھل گیا تھا اس وائٹ گوریلا کا اس بک میں نام سنو مین تھا اب ہینا سیک اور زیک کا دوست بھا کر ایک آئیس گلف میں آ جاتے ہیں جہاں پر آئیس تھی ہینا کہتی ہے کہ ہمیں سنو مین کو واپس بک میں بھیجنا ہوگا لیکن سنو مین بک نیچے گرا دیتا ہے تینوں بھا کر ایک جگہ پر چھپ جاتے ہیں لیکن سنو مین وہاں پر بھی آ جاتا ہے فون پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے ہینا کے فادر آ جاتے ہیں اور وہ بک کھول کر اس نو مین کو اس بک کے اندر قید کر دیتے ہیں اور پھر اپنی گاڑی میں ان تینوں کو لے کر چلے جاتے ہیں وہ بہت غصے میں تھے زیک کو شک ہو رہا تھا کہ ان بکس کو لکھنے والا ہینا کے فادر ہی ہے جب وہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تو ہینا کے فادر زیک سے کہتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی دیکھا اسے بھول جاؤ تو زیک کہتا ہے کہ مجھے بتایں اصل میں بات کیا ہے تو ہینا کے فادر بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے ایک ایلرشی تھی جس کی وجہ سے میں باہر نہیں جا سکتا تھا تو باقی بچے میری گھرکی پر پتھر مارا کرتے تھے اور میں گھر کے اندر ہی رہ کر یہ بکس لکھا کرتا تھا میں نے یہ سب ہانڈڈ بکس اکیلے بیٹھ کر لکھی اور اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان کے اندر موجود کریکٹر سندہ ہونے لگے ہیں اور اس لئے میں نے ان پر لوگ بھی لگایا ہے ہینا کے فادر اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر رہنا اب سیف نہیں ہے اس لئے سارے بکس اٹھاؤ ہم کہیں اور جا رہے ہیں رہنے تب ہینا کے فادر دیکھتے ہیں کہ ایک اور بک کھلی ہوئی ہے اور اس کے پاس ہی سووے پر ایک وڈن ڈال بیٹھی ہوئی ہے جو کہ اس بک کا کریکٹر تھی ہینا کے فادر اس ڈول کو چلاکی سے بک میں واپس بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ وڈن ڈال سمجھ جاتی ہے اور سب بکس کو آگ لگا دیتی ہے اور اپنی آرمی تیار کرتی ہے چھوٹے چھوٹے ٹوائز کی جو کہ ان سب پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن زیک اور اس کا دوست ان ٹوائز کو چلا دیتے ہیں جس کے بعد پھر سے وہ ٹوائز دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں وہ سب لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے گھر سے باہر آتے ہیں کہ تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اس وڈن ڈال نے بکس چلانے سے پہلے اس کے اندر کے سب مانسٹرز اور کریچرز باہر نکال دی ہیں جو کہ پورے شہر میں تباہی مچا رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح اس وڈن ڈال کو ڈھونڈنا ہی ہوگا تو اس کے لئے زیک ہینا کے فادر کو آئیڈیا دیتا ہے کہ آپ ایک کہانی دوبارہ لکھیں جس میں یہ ہو کہ سارے کریکٹرز اپنی اپنے بکس میں واپس چلے جاتے ہیں اور یہی ایک طریقہ ہے ان کو واپس اس بک میں بھیجنے کا تو ہینا کے فادر کہتے ہیں کہ آئیڈیا تو یہ بہت اچھا ہے لیکن جس ٹائپ رائٹر سے میں یہ بکس لکھتا ہوں وہ میں نے کالیج میں چھپایا ہوا ہے وہ لوگ کالیج کی طرف جانے کے لئے اپنی کار میں بیٹھتے ہیں لیکن راستے میں ایک بہت بڑا انسیکٹ ان کی گاڑی روک لیتا ہے اور یہ بھی انہی بکس میں سے ایک کریکٹر تھا وہ اس کی گاڑی تباہ کرنے لگتا ہے کہ تب ہی وہ لوگ پاس کے ایک سٹور میں آ جاتے ہیں لیکن سٹور میں بھی ایک ویئر وولف تھا جو کہ وہاں پر رکھا گیا میٹ کھا رہا تھا اور پھر ان پر بھی اٹیک کرنے کے لئے آگے بھڑتا ہے وہ لوگ سٹور کا دروازہ بند کر کے باہر آ جاتے ہیں لیکن ویئر وولف بھی دروازہ توڑ کے باہر آ چکا تھا اور ان کی طرف بھڑا تھا کہ تبیہ زیک کی آنٹ وہاں پر آتی ہیں کیونکہ پہلے سے ہی شہر میں رہتی تھی وہ اپنی گاڑی سے اس ویئر وولف کو ٹک کر مار دیتی ہیں جس سے وہ بچارہ ٹرسپین میں جا کر کرتا ہے اور کافی سخمی ہو جاتا ہے زیک اپنی آنٹ سے کہتا ہے کہ آپ میری مدر کے پاس جائیں وہ سب لوگ کالیج تک جانے کے لئے قبرستان یعنی گریف یارڈ کا راستہ چنتے ہیں وہاں پر زیک دیکھتا ہے کہ مون لائٹ سے ہینک چمک رہی ہے گلو کر رہی ہے اور تب ہی وہاں پر سب گریف سے مردیں باہر آنے لگتے ہیں وہ ٹیٹ بوٹیز ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ سب جیسے تیسے کر کے قبرستان کے گیٹ سے باہر آ جاتے ہیں اور اب وہ جاتے ہیں کالیج کی طرف وہ لوگ کالیج پہنچتے ہی ٹائپ رائٹر ڈوننا شروع کر دیتے ہیں اور اسی طرح انہینہ کے فادر زیک کو بتاتے ہیں کہ میں تمہیں آج بتا دیتا ہوں کہ انہینہ کیا ہے اور وہ مون لائٹ میں کیوں گرو کر رہی تھی ان فیٹ وہ بھی میرا لکھا گیا ایک کریکٹر ہے میں بہت اکیلہ رہ گیا تھا اور اس لئے میں نے یہ سوچا کہ میں ایک بک لکھتا ہوں اور اس میں ایک ایسا کریکٹر بناتا ہوں جو کہ بلکل انسان جیسا اور دنیا کو بھی ریل لگے اور پھر میں نے اس بک کو کھول کر ہینا کو باہر نکال لیا اور اس لئے میں اسے باہر نہیں جانے دیتا تھا یا لوگوں سے نہیں ملنے دیتا تھا تاکہ کسی کو پتا نہ چل جائے ایون یہ بات ہینا کو بھی نہیں بتا ورنہوں سے بہت دکھ ہوگا زیک سمجھ جاتا ہے کہ ہینا کے فادر دل کے اچھے ہیں تب ہی وہاں پر ہینا آتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ ٹائپ رائٹر مل گیا ہے تو ہینا کے فادر کہتے ہیں کہ تم لوگ کولیج کے سب دروازے بند کر لو تاکہ کوئی بھی مونسٹر یہاں نہ آسکے میں اکیلے میں بک لکھوں گا اتنی دیر تم لوگ کہیں چلے جاؤ کہ آپ اپنا خیال رکھیں کیونکہ مونسٹرز یہاں پر آ چکے ہیں کوئی دروازہ مت کھولیے گا ورنہ وہ کولیج کے اندر بھی آ جائیں گے لیکن وہاں پر تو وہ بڑا کیلہ پہلے سے ہی موجود تھا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے ہاں پر آ گیا ہو وہ وہاں پر موجود ایک گارڈ پر اٹیک کر دیتا ہے تو زیک ان سب سے کہتا ہے کہ ان مونسٹرز کو کتاب میں واپس پیشنے کے لیے ان کے رائٹر اسی کولیج کے اندر ایک بک لکھ رہے ہیں تو ہمیں ان کا اتحان رکھنا ہے کہ کوئی مونسٹر ان کے روم میں نہ جا سکے تو وہ سب اس دروازے کی آگے سامان رکھنے لگتے ہیں کولیج کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وڈن ڈال پر آ چکی تھی اور وہ سب بکس کھول کے اس کے مونسٹر کریکٹرز باہر نکال لیتی ہے اور بکس کو چلا دیتی ہے اس نے اپنی پوری ایک آرمی تیار کر رکھی تھی جو کہ انسانوں کے خلاف لڑنے والی تھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہینہ کے فادر وہ بک لکھ رہے ہوتے ہیں ایک ہال میں لیکن تب ہی وہاں پر وہ وڈن ڈال آ جاتی ہے ہینہ کے فادر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ وڈن ڈال ان کی انگلیاں انجورٹ کر دیتی ہے جسے وہ ٹائپ نہ کر سکیں زیک اور ہینہ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے لے کر باہر آ جاتے ہیں جہاں پر کالیج کے اور بھی سٹوڈنٹ تھے ان لوگوں نے اپنے ساتھ ٹائپ رائٹر بھی اٹھا لیا تھا ہینہ کے فادر کافی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر جلد اس کا کوئی حل نہ نکالا گیا تو یہ منسٹرز کبھی بھی واپس نہیں جائیں گے اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو وڈن ڈال کیونکہ میرے پیچھے ہے تو اگر میں باہر جاؤں گا تو وہ وڈن ڈال میرے پیچھے پیچھے آئے گی اور اسی کو فولو کرتے ہوئے باقی منسٹرز بھی جس سے یہ ہوگا کہ یہ جگہ خالی ہو جائے گی ان منسٹرز سے اور ہم کوئی پلان بنائیں گے جس سے اس سارے منسٹرز ایک ساتھ ہی مارے جائیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وڈن ڈال باہر ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر ایک سکول بس آ رہی ہوتی ہے جو کہ کالیج سے باہر نکلتی ہے اس وڈن ڈال کو لگتا ہے کہ اس کے اندر بہی لوگ ہیں جو کہ کالیج سے بھاگ رہے ہیں تو وہ سب منسٹرز کو اس بس کے پاس بھیجتا ہے اور سب منسٹرز اس بس کے اوپر آ جاتے ہیں اور جیسے ہی بس کا دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہینا کے فادر یا کوئی اور نہیں بلکہ ایک اور نکلی انسان تھا اور اس بس میں ایک ٹراب لگا ہوا تھا کہ اس کا دروازہ کھولتے ہی وہاں پر ایک بومب ایکسپلوڈ ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے بومب ایکسپلوڈ ہوتے ہی وہاں موجود سارے منسٹرز مارے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سکول بس میں زیک، ہینا، ہینا کے فادر اور زیک کا فرنڈ جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ایمیوزمنٹ پارک کی طرف جاتے ہیں جہاں پر شروع میں زیک اور ہینا گئے تھے وہاں پر زیک، ٹائپ رائٹر پر وہی ٹائپ کرنے لگتا ہے جو کہ ہینا کے فادر اسے بتا رہے تھے کیونکہ منسٹرز ابھی بھی مرے نہیں تھے وہ اس بومب کی وجہ سے کچھ ٹائم کے لیے رکے ضرور تھے لیکن وہ بک کے بغیر مر نہیں سکتے تھے وہاں پر وہ وڈن ڈال بھی آ جاتی ہے جو کہ ایک آخری بچی بک کو کھول دیتی ہے اور اس میں سے بہت خطرناک منسٹر باہر آتا ہے وہ ایسا منسٹر تھا کہ جو بھی کوئی اس کے پاس آتا وہ اسے کھا لیتا تو ہینا کے فادر زیک کو کہتے ہیں کہ آگے کی کہانی تم خود لکھو تو مجھے سمجھدار لگتے ہو اور خود وہ چلے جاتے ہیں اس منسٹر کو روکنے کے لیے لیکن جیسے ہی ہینا کے فادر اس منسٹر کے سامنے جاتے ہیں تو وہ انہیں نکل جاتا ہے دوسری طرف ہم زیک، زیک کے فرینڈ اور ہینا کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ بک کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں وہ وڈن ڈال دیکھ لیتی ہے وہ سب منسٹر سے کہتی ہے کہ ان کی طرف بڑھ کر انہیں روکو وہ ایک چھولے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان منسٹر کے اٹیک سے ان کا چھولا نیچے گر جاتا ہے لیکن شکر ہے کہ وہ لوگ سیف تھے اور زیک نے وہ بک بھی پوری طرح لکھ لی تھی لیکن اس بات کا پتہ ان منسٹر کو نہیں تھا کہ اتنی جلدی کوئی بک کیسے لکھ سکتا ہے لیکن یہ زیک کے انٹیلیجنس تھی کہ اس نے وہ بک لکھ لی تھی اب بس باقی بچا تھا اس بک کو کھولنا اور پھر سارے منسٹرز اس بک کے اندر چلے جاتے سب منسٹرز کے ساتھ ساتھ ہینا بھی اس بک کے اندر چلی جاتی جو کہ زیک نہیں چاہتا تھا تو وہ سوچ میں پڑھ جاتا ہے کہ میں بک کھولوں یا نہ کھولوں اور اس سے پہلے وہ ہینا کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بھی ایک فکشنل کریکٹر ہو اس بک کا تو ہینا کہتی ہے کہ میں جانتی تھی میں بس تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی تمہارے ساتھ رہ کے یہ فیل کروانا چاہتی تھی کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور وہ پھر زیک سے زبردستی وہ بک چھینتی ہے اور نیچے زمین پر رکھ کر کھول دیتی ہے اور بک کے کھلتے ہیے اسمان سے کوئی وائٹ روشنی آتی ہے اور سارے منسٹرز اس بک کے اندر چلے جاتے ہیں ایوین وہ وڈن ڈال بھی جو ہینا کے فادر کو مارنے کی قریب تھی اور وہ کہتا ہے کہ میں لوٹ کر ضرور آوں گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہینا بھی گلو کرنے لگتی ہے اور اس بک کے اندر جانے لگتی ہے لیکن زیک کافی سیٹ تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بک کے اندر جائے وہ اسے روکنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن ہینا باقی منسٹرز کی طرح اس بک کے اندر چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زیک اور ہینا کے فادر بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس سے پیار کرتے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے رات پہلے کی طرح ہو گئے تھے سب کچھ نورمل ہو گیا تھا لیکن زیک ابھی بھی ہینا کو بہت مس کرتا تھا اور پھر ایک دن وہ کالج جاتا ہے تو اسے ہینا کے فادر وہاں پر دیکھتے ہیں جو کہ وہاں پر پروفیسر لگ چکے تھے آف ٹائم پر وہ لوگ ہینا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ تب ہی زیک کو ہینا دکھائی دیتی ہے تو ہینا کے فادر زیک سے کہتے ہیں کہ سرپرائز یہ دیکھو میں نے ایک نئی بوک لکھ لی جس کے سر یہ ہینا اس دنیا میں واپس آگئی کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم ہینا کو پسند کرنے لگے تھے اور ہینا بھی زیک اور ہینا ایک دوسرے سے ملکے بہت خوش ہوتے ہیں اور ہینا کے فادر بھی بہت خوش ہوتے ہیں پھر ہم ہینا کے فادر کو ٹائپ رائٹر کے سامنے دیکھتے ہیں اور اس ٹائپ رائٹر پر کوئی اپنے آپ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے اور اس پر یہ لکھا تھا یعنی ایک ایسا مانسٹر تھا جو کہ انویسیبل تھا اور وہ ان سے ریوینج لینے والا تھا یہ دیکھ کر ہینا کے فادر کے گوس پمس کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی بھی سب کچھ نورمل نہیں ہوا اور اسی کے ساتھ یہ مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے تینک یو فور